مرحامہ کلگام میں فوج و فورسز اور جنگجھوں کے مابین مسئلہ تصادم آرائی جیش محمد سے وابستہ ایک پاکستانی سمیت دو جنگجھو جام بھگ فائرنگ کا تبادلہ جاری پولیس کے مطابق مرحامہ کلگام میں جنگجھوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد فوج سی آر پی ایف اور جمع کشمیر پولیس نے سنیچر وار کے بعد دوپہر علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارواہی شروع کر دی جنہی علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے تلاشی آپریشن شروع کر دیا تو وہاں چھپے بیٹے اسکرد پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی جسے جھڑپ شروع ہوئی مزیر آزم کے دورے جمع کے پیشے نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات سری نگر سے لے کر جمع تک ہائی الورٹ جاری ڈرون خدمات کا بھی استعمال جمع کے کئی مقامات پر مسافروں اور گاڑیوں کی باریک بینی سے چیکنگ دفعہ 370 کی منصوبی کے بعد وزیر آزم درندر موڈی کا جمع کشمیر کا پہلا دورہ قومی پنچائیتی راج دوس کے موقع پر ملک بھر کی تمام گرام سباؤں سے خطاب کریں گے 20,000 کروڑ روپے کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا غاز اور سنگے بنیاد رکھیں گے بانیحال کاسی کن میں 300 کروڑ سے زائد رکم سے بنی 8 کلومیٹر لمبی ٹینل کو قوم کے نام وقف کریں گے کاکپورا پلواما میں ملیٹنٹ حملے میں زخمی ہونے والا رپی ایف آفیسر چھے روز بعد سری نگر کے اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا ہلاکتوں کی تعداد دو ہو گئی تفصیلات کے مطابق پیر کے روز کاکپورا میں مشتبہ بندوق برداروں نے ریلوے پروٹیکشن فورس کے دو اہلکاروں پر نزدیک سے گولیاں چلائی جس کے نتیجے میں دونوں شدید طور پر زخمی ہو گئے دونوں اہلکاروں میں سے ایک اسی دن اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا تھا جس کے بعد آج دوسرا زخمی آفیسر بھی زخموں کتاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا کم امر نوجوانوں کو اسریت سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستانی اجنسیاں کشمیر کے نوجوانوں کو تشدد اور ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑتی جمہو میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جمہو کشمیر پولیس سربراہ دلباک سنگھ نے کہا پاکستان اور اس کی اجنسیاں جمہو کشمیر میں امن بگاڑنے کی ہمیشہ تاک میں رہتے ہیں اب ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ یہاں کے کم امر نوجوانوں کو بہک آیا جائے نائے چیف نے سنجوا جمہو جھڑپ تصادم کے مقام کا دورہ کیا سی آر پی ایپ سے جھڑپ کی تفصیل لی نائے کا ممکنہ طور پر اس جھڑپ کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لینے کا امکان یاد رہے کہ جمہو کی صبح جمہو کے جلال آباد علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹو کے مابین جھڑپ میں دو فیدائیں جنگچو مارے گئے تھے ملک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو ہندوستان سرحد پار کرنے سے نہیں ہچکچائے گا فوج کی خواہش ہے کہ جب کشمیر میں حالات معمول پر لوٹ آئیں تو افسپہ کو ہٹایا جائے دنیا کی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو وہ بھارت کا سر نہیں جھکا سکتی ملک کی سالمیت پہلی ترجیحات میں شامل جب کشمیر میں حالات معمول پر لوٹ آئیں تو وہاں سے بھی افسپہ ہٹا دیا جائے گا وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا دنیا کی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو بھارت کا سر نہیں جھکا سکتی نمچبل سری نگر میں دورانے شب آگ کی اولناک واردات سات رہائشی مکان جل کر تبا کئی کمبے کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور اینی شاہدین کے مطابق ایک مکان میں بھڑکی آگ اس قدر بھیانک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے مکان کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ ملحکام مزید چھ مکان بھی آگ کی لپیٹ میں آگے فوری طور پر مہکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی کو مطلع کیا گیا جس دوران انہوں نے علاقے میں پہنچ کر آگ بجھانے کے لیے کارواہی شروع کر دی بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشو کے بعد موسم میں بہتری گلمرگ اور پہلگام کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں شبانہ درجے حرارت ایک بار پھر معمول سے زیادہ درج وادی میں اگلے ہفتے کے دوران بھاری بارشوں کا کوئی امکان نہیں بیکما موسمیات کی پیش گوئی وادی میں اگلے ہفتے کے دوران بھاری بارشوں کا کوئی امکان نہیں تاہم اس دوران کہیں کہیں گرد چمک کے ساتھ ہرکے درجے کی بارشوں کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا موسیقی